پاؤں پکڑنے کی سیاست تک پہنچ گئے اب باسپور پونچ میں انتخابی جلسے میں بلاول بھٹو کی پی ٹی آئے حکومت پر بھی کڑی تنقید بولے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی غربت بے روزگاری ہے مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پورا ملک مہنگائی کے بوجھ تلے بلبلا رہا ہے حکومتی وزراء نے کہا نواشری دور میں فالتو بجلی لگائی گئی تو آج لوڈ چیڈنگ کیوں ہے آج اندھیرے دوبارہ آ گئے ہیں بجلی کے کارخانے بند ہو گئے ہیں غربت مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے مفاقی حکومت نے گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کی خوشخبری سنا دی متوسط طبقے اور پہلی بار گاڑی خریدنے والوں کو خصوصی ریایت ملے گی مفاقی وزراء کی پریس کونفرنس وزیر سنت و پیداوار خسروب اختیار نے بتایا کہ چھوٹی گاڑی کی قیمت تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار کم ہوگی نون منی کا سلسلہ روکنے کے لیے جرمانہ اور دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں پیداوار بڑھانے سے آٹو سیکٹر میں اسی سال پونے چار لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی نئی آٹو پالیسی میں ساری توجہ میکن پاکستان پر ہوگی عاصف زرداری کی نیو یارک اپارٹمنٹ انکوائیڈی میں اٹھائیس جولائے تک زمانت قبل از گرفتاری منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی نیاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا سابق صدر لاتھی لے کر عدالت کی سیڑھیاں خود چڑھ کر اندر تک آئے میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف کو باپسی کا مشورہ دینے سے مطالق سوال پر کہا کہ کسی کو مشورہ نہیں دیں گے جو آنا چاہے آ جائے اس سوال پر کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب اور آپ کے لیے الگ قانون ہے عاصف زرداری بولے میاں صاحب کا ڈو میسائل ان کے ڈو میسائل سے بہتر ہے اداکاری کا ایک اہد تمام ہوا لیجنڈری اداکار دلیب کمار انتقال کر گئے دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے اداس دلیب کمار نے اٹھانوے سال کی عمر پائی وہ طویل عرصے سے سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے دلیب کمار کی تطویر آج ممبئی کے جوہو قبرستان میں کی جائے گی دلیب کمار کو حکومت پاکستان نے انیس سو اٹھانوے میں نشانے پاکستان سے نوازا انہیں انڈین فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا عزاز دادہ صاحب پھال کے اوارڈ بھی دیا گیا دلیب کمار پشاور کے محلہ خدا داد میں پیدا ہوئے اہل خانہ کے ساتھ انیس سو پینٹیس میں کاروبار کے سلسلے میں ممبئی منتقل ہوئے دورہ پاکستان کے دوران انہوں نے پرانے وقتوں کو یاد کیا تھا خیبر پکتنکوہ حکومت نے پشاور میں دلیب کمار کے آبائی گھر کو قومی برسہ قرار دے کر لیجنڈ اداکار دلیب کمار کے انتقال پر صدر مملک اطار فلوی اور وزیر آزم عمران خان کا اظہار افسوس وزیر آزم عمران خان نے کہا ہم دلیب کمار کے انتقال کا سن کر بہت رنج ہوا وہ ایک عظیم اور ورسٹال اداکار تھے شاکت خانم اسپتال کے فن ریزنگ میں دلیب کمار نے بہت بقت دیا دلیب کمار کے انتقال پر وفاقی وزیر طلعت فواد چودری وزیر داخلہ شیخ رشید وزیر آلہ پنجاب وزیر آلہ خیبر پختونخواہ کا اظہار تازیت گوونہ پنجاب چودری محمد سرور نے گلاس کو مسجد کے دورے کی دلیب کمار کے ساتھ اپنی تصویح شیع کر دی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا بھی دلیب کمار کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار اسلامباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کرنے والے باہ سر ملزم اسمان مرزا اور اس کے ساتھیوں فرہان اور عطا کو گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا دو روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسلامباد پولیس نے ایکشن لیا ملزم اسمان مرزا نے لڑکے اور لڑکی کو حراسہ کیا گالیاں دی سنگین نتائج کی دھمکیا دی تھی سندھ میں میٹرک کے امتحانات میں پرچے آج بھی آؤٹ نقل کا سلسلہ بھی نہ رکھ سکا کراچی میں سائنس گروپ کے فیزیکس کے بعد ریاضی کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا لڑکانہ اور سکھر میں نمی جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ شروع ہوتے ہی وارٹس ایپ پر آ گیا نختلف امتحانی مراکز پر کھلے آم نقل بھی ہوتی رہی طلبہ وارٹس ایپ کی مدد سے پرچہ حل کرنے میں مصروف رہے انتحانی مراکز میں غیر متعلقہ افراد بھی موجود رہے لہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ آصف کی زمانت پر رہائی کی درخواست کا فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ خاجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا عدالت کے سوال پر پوازیکیوٹر نے تسلیم کیا کہ خاجہ آصف پر کیک بیکس لینے کا الزام نہیں نیب نے خاجہ آصف پر کرپشن اختیارات اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے اساسے بنانے کا الزام بھی نہیں لگایا تفتیشی افسر کی رپورٹ میں خاجہ آصف کے خلاف تحقیقات جاری رہنے کا انکشاف ہوا نیب نے خاجہ آصف کی دوہزار چار سے دوہزار آرٹھ تک کی بیرون ملک رقم کی ایمبیسی سے تصدیق نہیں کرائی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار نے توسہ میں توسہ سے موسیٰ خیل تک دو رویا سڑک کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا پنجاب کے بجٹ پر کسی کو انگلی اٹھانے کی احمد نہیں ہوئی صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کا لمحہ با لمحہ جائزہ لے رہے ہیں دیرہ غازی خان کو ترقی آفتہ بنائیں گے علاقے کے تعلیمی اداروں کو بہتری پر کام کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کی وزیرالہ پنجاب پر تنقید کہا عثمان بزدار نے صرف توسہ کو ہی جنوبی پنجاب قرار دے دیا ہے تین سال سے سرائکیوں کے نام پر اربو روپے کے فنڈز مختص کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے باسیوں کو نہ صوبہ ملا اور نہ اربو کے فنڈز لگے نظر آئے ہیٹی کے ساتھ جیوبینا موئز کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا حملے میں ہیٹی کی قاتونیں اول زخمی ہو گئیں عبوری وزیر آزم کا کہنا ہے کہ صادر کو کمانڈو نے گھر میں گھس کر قتل کیا اور کرکیٹر عمر اکمل نے مافی مانگ لی کہا گزشتہ سال ان سے غلطی ہوئی کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے بروقت پی سی بی انٹی کرپشن کو نہیں بتایا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی غلطی سے پاکستان کی بدنامی ہوئی اپنی فیملی پی سی بی اور دنیا بھر میں کرکٹ فین سے مافی مانگتے ہیں موسیقی